راہیل آزم انڈین ٹیلویزن انڈسٹری کے ایک لیجنڈ ایکٹر ہیں یہ لمبے سمعے سے ٹیلویزن انڈسٹری میں ایکٹیو ہیں انہوں نے بہت سے شوز میں کام کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں راہیل آزم اب تک کن کن ٹیوی شوز اور موویز میں نظر آئے ہیں راہیل آزم نے اپنے ٹیلویزن کررک شروع 2001 میں کی تھی سب سے پھیلیں ایک ٹکڑا چاند کا نامک سیرل میں اکاش کپور کا رول کرتے نظر آئے تھے اس کے بعد یہ سونی ٹیوی کے شو اچانک سنتی سال بعد میں راہول اور اجنگیا کی بھومی کا نبھاتے نظر آئے اس میں انہوں نے لیڈ رول کیا سٹاپلس کے سیرل بھابی میں انہوں نے راکیش چوپڑا کا سپورٹنگ رول کیا سٹاپلس کے ہی سیرل کہیں کسی روز میں کرن سیٹھ کی بھومی کا نبھاتے نظر آئے اس کے بعد یہ سٹاپلس کے سیرل ہاتیم میں ہاتیم کے بھومی کا نبھاتے نظر آئے راہل آزم کو اس شو سے کافی پہچان ملی سونی ٹیوی کے شو یہ میری لائف ہے میں انہوں نے اشمیت ملہوترا کا لیڈ رول کیا تھا سٹاپلس کے سیرل سارتھی میں انہوں نے سورج کیرن کا ایک اہم کردار نبھایا راہل آزم سے ایڈی میں بھی کام کر چکے ہیں جس میں کہ انہوں نے نکل پردومن کی بھومی کا نبھائی تھی سٹاپلس کے سیرل پرنسز ڈولی اور اس کا میجک بیگ میں انہوں نے ہاتیم کا اہم کردار نبھایا سٹار ون کے شو ریشم ڈنک میں آدیتیا بجاج کا لیڈ رول کرتے نظر آئے تھے سٹار ون کے شو بیٹیاں اپنا یا پرائی دھن میں انہوں نے ویدانت کی بھومی کا نبھائی زی ٹی وی کے سیرل پریوار میں انہوں نے آدھی راج شیرگل یعنی کے آدھی کا رول کیا سونی ٹی وی کے شو بابل کا آنگن چھوٹے نام میں انہوں نے سویم راناوت کا رول کیا تھا سہار ون کے شو میشٹر اینڈ میسیز مشرا میں انہوں نے ابھی منیو مشرا کی بھومی کا نبھائی سٹاپلس کے سیرل زندگی کا ہر رنگ گلال میں وہ سندھ کا رول کرتے دکھائی دیئے کالرس کے شو مکتی بندن میں انہوں نے جیمی کا رول کیا لائف اوکے کے شو سپر کپس ورز سپر ویلینز میں انہوں نے ڈاکٹر یودھیشتر کا ایک اہم کردار نبھائی زی ٹی وی کے شرل ہٹلر دیدی میں ملک خان کا رول کرتے نظر آئے تھے لائف اوکے کے شو مہا کمبھ میں انہوں نے دنش کا رول کیا لائف اوکے کے شو ایک تھا چندر ایک تھی سودھا میں انہوں نے چندر کپور کا لیڈ رول کیا تھا کالرس کے شرل دل جیسے دھڑکنے دو میں انہوں نے دیو گرو کا لیڈ رول کیا سب ٹی وی کے شو مہاڈم سر میں انہوں نے انہوں نے دیو گرو کا لیڈ رول کرتے نظر آتے ہیں راہیل آزم کے اپسوڈک رولز والے شوز ہیں شک ہوئی ہے جس میں کنہوں نے آیو شمان کی بھومی کا نبھائی تھی کورٹ روم سچائی حضر ہو اس میں ایڈوکیٹ راشد کا رول کرتے نظر آئے لال عشق میں انہوں نے آدرش کی بھومی کا نبھائی آزم کی موویز کے بارے میں تو ان کی موویز ہیں تاج محل این ایٹرنل لف شٹوری جس میں کنہوں نے شہریار مرزا کی بھومی کا آدھا کی تھی تو یہ تھے راہیل آزم کے اب تک کے سبھی ٹی وی شوز اور موویز کے لیشٹ آپ کو ان کا کونسا سیر لپسند ہے ہمیں بتائیے نیچے ایک میٹس ایکسن میں سیڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے